اسلام علیکم ناظرین اور میرے طلبہ اور طالبہ میں ڈاکٹر فرخندہ زمین ہوں آج میں میارِ عدب کا ایک اور سبق سیر پہلے درویش کی کہانی کے اختباس کا خلاصہ عشق کروں یہ میر امن دہلوی کی کتاب ایک داستان ہے جو باغو بہار سے لیا گیا باغو بہار قصہ چار درویش جو امیر خسرو کا لکھا ہوا تھا اس کا ہم اس کو ترجمہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ترجمہ نہیں ہے پوری طرح سے اس کے اندر میر امن نے اپنی خوبصورت زبان اور بیان کا استعمال کر کے اس قصے کو جاویدہ بنا دیا میر امن فورٹ ویلیم کالیج سے وابستہ تھے اور فورٹ ویلیم کالیج کے پرنسپل جان کلکریسٹ نے میر امن کو خاص طور سے اس کام سے کے لیے بلوایا تھا دہلی سے اور میر امن نے اس کام کو بڑی خوبصورتی اور بڑی خوبی سے انجام دیا اور یہ اردو نصر کی میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوئی اس کی زبان اور بیان اس کا انداز اس کا ہر چیز اس کے اندر جو نصر کی خوبیاں موجود ہیں وہ شاز و نادیریں ملتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان اردو نصر جو ہے وہ پہلے کس طرح سے تھی ہم نے میر امن ہم نے اس سے پہلے جو سبخ پڑا ملہ وجی کی سبرت سے جو اختبار لیے گئے تھے تمہ اور عقل تو اس وقت اردو زبان جو تھی وہ اس طریقے سے تھی اس میں دکنی الفاظ کی بہت بھرمارتی جو کچھ الفاظ مطروب تھے یا ہمارے کانوں کو گرہ گزرتے تھے ان کو شمالہ ان کے بڑے بڑے علماء اور عدیبوں نے ان کو نکالا اس زبان سے اور اس کو اسلح کی زبان دی اب یہ اس کے بعد جو ہم نصر دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں وہ میر امن دہلوی کی باغ و باہر جس سے آپ کا یہ سبخ لیا گیا ہے پہلے دردیش کے کہانی یہ شمالہ ان کی نصر کا بہتری نمونہ ہے اور اس کے اندر دلی اور دلی کے آس پاس کی جو بولیاں تھیں جس میں کچھ کھڑی بولی بھی شامل تھی کچھ براج بہشا کے الفاظ بھی شامل تھے اور اردو فارسی اور ٹرکی یہ سارے الفاظوں کا ایک ملہ جلہ مجموعہ ہے اور یہ بہت خوبصورت زبان ہے اس کا ہم پہلا اختباز پڑھتے ہیں اور اس کا خلاصہ میں پیش کروی ہے پہلے دردیش کی کہانی میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملکی یمن ہے یہ ایک دردیش ہے جو دراصل یہ چار دردیش بیٹھے کے باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک دردیش ہے جو اپنی داستان سنا رہا ہے کہ میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملکی یمن ہے کہ میرا وطن جو ہے وہ میرے بزرگوں کا میرے آبا اور ازاد کا جو وطن ہے وہ یمن ہے والد اس آجیس کا والد اس آجیس کا خواہجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا سوداگر کہتے تھے بڑے بیوپاری جو آج ہم کہتے ہیں نا بڑے بیجنس مین سوداگر سوداگر اس میں ایمپورٹ ایکسپورٹ دونوں چیزیں ہوتی ہیں دی اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیوپاری ان کے برابر نہ تھا یعنی جو کوئی مہاجن یا بیوپاری میرے والد کے برابر نہ تھا ان میں اتنے بڑے بیجنس مین تھے اکثر شہروں میں کوٹیاں اور گماشتے خرید و فروخت کے واسطے مقررتے یعنی ان کا اتنا بڑا بیجنس تھا جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ فلا اس کی برانچ وہاں ہے جیسے ارمان لیجی آپ امبانی گروپ ہے تو ہم کہیں گے امبانی گروپ کی برانچ اجمیر میں بھی ہے راجستان کی جائپور میں بھی ہے اور ایمپی میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے اور فورین میں بھی ہے تو وہ وہاں پر ان کے آفیس ہے برانچ ہے وہاں لوگ رہتے ہیں کام کرتے ہیں اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی اس سوداگر کی ہر زیادہ بڑے شہروں میں کوٹیاں اور گماش تھے یعنی آج ہم کہہ کرتے ہیں سیلس مینیجر ایگزیوکیٹیو یہ سارے وہاں پر موجود تھے جو کہ اس کی جو اشیا تھیں اشیا مانی چیزیں ان کو خرید فروخت یعنی ایسپورٹ ایمپورٹ کرتے تھے اور لاکھوں روپے کا نقض اور جنس ملک ملکی گھر میں موجود تھی جنس بھی چیزوں کو کہتے ہیں اشیا کو کہتے ہیں یعنی میرے گھر میں لاکھوں روپے نقض اور بہترین سامان موجود تھا ان کے یہاں دو بچے پیدا ہوئے ایک تو میں حقیر فقیر کفنی میلی پہنے ہوئے مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا یعنی ایک تو میں جو یہ یعنی میرے والد اتنے پیسے والے تھے اور میں آج یہ محلک پچیلا لباس پہنے ہوئے آپ کے سامنے یعنی بزرگوں کی مرشدوں کی حاضری میں بیٹھا ہوں دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداغر بچے سے شادی کر دی تھی دوسری کون اس کی بہن قبلہ گاہ کسے کہتے ہیں والد کو کہتے ہیں والد یعنی میرے قبلہ گاہ میرے والد نے اپنے جیتے جی شہر کی کسی سوداغر سے اس کی شادی کر دی تھی اور اپنی سسرال میں رہتی تھی غرص جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہو اس کے لات پیار کا کیا ٹھکانہ ہے یعنی ان کے گھر میں اتنی دولت تھی اور منت و مرادوں کا ایک بچہ ہو جو لڑکا ہو تو اس کے لات پیار اس کی ایش و عشرت کا کیا ٹھکانہ یہ جو درویش ہے وہ اپنی کہانی اپنا قصہ غم اپنی داستان چنا رہے ہیں اب ہم اس کا باقی کا حصہ کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پیش کریں گے اللہ